ایک بڑی خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں شیخ اپورا سے جہاں ایک بار پھر پولیس کی جانت سے دیشت گردی کا معاملہ پیش آیا جس کے انتیجے میں پولیس کے تشدو سے خاتون جام بہاق ہو گئی اس وقت ہمارے ڈپٹی بیورو چیف کاشف اسرار اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کاشف اگاہ کیجئے گا کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا کاشف اسرار اور میں اس وقت موجود ہوں چوک شبستان میں جہاں ایک بار پھر پولیس کی دیشت گردی کا جو ہے وہ واقعہ دیکھنے کو پیش آیا جس کی وجہ سے ایک خاتون جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی یہاں پر ایک شادی کی رسم جاری تھی مہندی کا احتمام کیا گیا تھا جہاں پہ تھانا ایڈ ویزن کی طرف سے چند اہلکار آئے اور انہوں نے خوشیوں بھرے گھر کو جو ہے وہ غم میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا میرے ساتھ یہاں موجود ہیں اہل علاقہ ایک بڑی تعداد آپ کو میرے پک سے نظر آ رہی ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں اہل علاقہ سے بھی اور جو خاتون جا بہاک ہوئی ہیں ان کے گھر والوں سے بھی اور پوچھتے ہیں کہ آیا یہ جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے یہ کس طریقے سے آیا اور کیوں آیا اور بات کرتے ہیں اسی حوالے سے سب سے پہلے ان کی بیٹھی گئے ہیں خاتون کی ان سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا معاملہ پیش آیا تھا جی آپ بتائیے گا آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور پولیس والوں نے ان پر تشدد کیا اور آپ پہ بھی اہل خانہ پہ بھی تشدد کیا تو کیا وجہ ہوئی کیا ذرا تفصیل سے تھوڑا بتائیے گا اسی شادی تھی آیا کروں سانو نہیں بتائے گا اسی اندر بیٹھے ہیں انہوں نے میرے کزنوں تارکنوں نے زبردہ سے باہر نکلے ہیں انہوں نے پھارکے تو انہوں نے کھا لیا سانو اندر پہنچی رپورٹ کے پولس پھارکے پولس پھارک لائی اسی سارے اندروں باہر نکلے ہیں میری امی یہ گئی ہوئی ہونے کہ میں مامی یہ اندھی کی دسو کی گال کی ہویا کیے انہوں نے تکہ پڑا مارے ہیں پیچھے ہو تو میں یہ پڑا ہوں ہوں چیز برام دویا یا کوش ہے حاید سانو پتہ چلے نی نی اسی تو ان تھانے آنے ہوتے دس آنے ہوتے دس آنے ہوتے دس آنے امی بیچے لائکٹ چھے ہیں انسی وہ بھی انہوں نے کھا لیا مو بیل آنے مو بیل بھی میرے بائی کو کھول ہے انہوں نے ایسی نمالیا ایکشہ اے دسو کہ جو تو پولسالے آئے نے تاڑے کول پولیس بردی کسی سیوال روی ایسی بردی کسی چارج برای میں براہی نے کیسی چھوڑ دیو اینا دن کسور تا سو و بیٹی بائی دا یا پیوڑ کوئی مارے کوئی بیٹی برداش نہیں کر دی میں انہوں نے چڑھانی سا انہوں نے میری تھیپی میرے کپڑے پار دی میں موسیقی 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 پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب تو بھی سانون صاحب چاہید ہے سانون ڈی پیو جڑا اچھے ہو پورا ڈی پیو سانون صاحب چاہید ہے ساری اپیل کرنے یا کیسی مانے پندے ہیں سارے نینے نے ظلم کیتا سارے کار چیٹ کپڑی آنے کے سارے کرایی بڑھ گئے سارے کرا نہ ظلم کیتا ساریہ بیبیاں نہ لینے ہتھی پیہنے سانون صاحب چاہید ہے پولیس میں اعلیٰ افسران جو ہے وہ ہوں گے اخلاقیات تو نظر آتی ہی نہیں ہے پولیس کے اندر اب آیا کے لوگوں کی امیدیں یا تو عمران خان صاحب پہ ہیں یا ڈی پیو شیخو پورا پہ ہیں آیا کیا کوئی قتل کیا گیا تھا کوئی دہشت گردی کا مقدمہ تھا کوئی بم دھماکے میں کوئی ملوث تھا کوئی بچہ یا کون سی ایسی ایف آئی آر اس پر درج تھی کہ جو پولیس نے اس قسم کا ایکشن لیا ہے جو گھروں کے دروازے توڑ دیئے عورتوں پر تش اور یہاں تک کہ عورتوں سے ہاتھا پائی کی اور کوئی پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں تھی بہت ہی شرم کی بات ہے کہ اگر پولیس کا یہ کردار ہے تو آنے والے وقت میں یہی ہوگا کہ پولیس پر سے مکمل اعتماد عوام کا ختم ہو جائے گا اور عوام جو ہے وہ پولیس کے آمنے سامنے ہوگی دستے گرے باہن ہوں گے کیونکہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا یہ دس دفعہ ہوا ہے سانیہ سائیوال اگر دیکھا جائے تو وہ اب بھی تک جو ہے وہ غم جو ہے وہ ابھی تک لوگوں کے دکھ بھرے نہیں ہے میں وزیراعظم عمران خان سے اور ڈی پیو شکوپورا صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے کا جو ہے وہ نوٹس خود لیں اس کی مکمل انکوائری کی جائے اور ایسے کرپ جو عوامی جو بنے میں ہیں جو ہمارے جو ہمارے محافظ بنے میں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے اور جتنی جلدی ہو ان لوگوں کو مظلوم لوگوں کو جن کی ماں مری ہے جن کی بہن گئی ہے جن کی خالہ گئی ہے جن کی آنٹی گئی ہے ان کو انصاف فرام کیا جائے جی بہت شکریہ کاشیف اپ ڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ کاشیف اپ ڈیٹ کرنے کا